نمسکار میں ہوں یشکرانہ سواغت ہے آپ کا ہمارے اس بہت خاص کارکرم میں پھر لوٹ آئے ہیں مہنگائی والے دن یہ بات ہر عام و خاص کی زبان پر ہے کیونکہ پچھلے چھ دنوں میں پانچ بار پیٹرول ڈیزر کے دام بڑھے ہیں اور ان دنوں تیل کی قیمتوں میں تین روپے ستر پیسے تک کا اضافہ اب تک ہو چکا ہے یہ بڑھوتری کا سلسلہ اس قدر جاری ہے کہ لوگ پریشان ہونے لگے ہیں ہر دن بڑھ رہی قیمتیں لوگوں کی جیب پر ایسی کینچی چلا رہی ہے کہ لوگوں کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کا ایسا بول بارا ہے کہ ہر کوئی اس سے کوسرا ہے کہ آخر کب اسے آم انسان پر ترس آئے گا لیکن ہر دن بڑھتی ریٹ لیں لوگوں کو رہت دیتی دکھائی نہیں دے رہی ہے چھے دن میں پانچوی بار پیٹھول ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹھول پر 50 اور ڈیزل پر 55 پیسے پرٹی ریٹر کی بڑھوتی ہوئی ہے سب کب بڑھے تیل کے بھاو 22 مارچو آزربائی 80 پیسے پرٹی ریٹر 25 مارچو آزربائی 80 پیسے پرٹی ریٹر 20 مارچو آزربائی 80 پیسے پرٹی ریٹر 27 مارچو آزربائی 50 پیسے پرٹی ریٹر آئے جانتے ہیں کہ اس نئی بڑھت کے بعد اب بڑھے شہروں میں تیل کے کیا ریٹ ہے مہانگروں میں دیل کے دام ڈلی پیٹرول 90.1 دیزل 90.42 مومبائی 113.88 پیٹرول اور ڈیزل کے دام 98.1 دیل مولکتہ پیٹرول 108.5 دیزل 97.5 دیزل 97.5 دیل چننائی میں پیٹرول 104.90 اور ڈیزل 95.00 چوننے چوننے تیل کے بھاو کتنے بڑھ رہے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو بندہ دیا اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ تیل کے دام آخر کنوں بڑھ رہے ہیں تیل کے بھاو بڑھنے کی وجہ اندرہاستے سر پر کچھے تیل کی قیمتوں کا بڑھنا کچھے تیل کی قیمتوں میں 40-30 کا اچھار دوسر کیونکہ نیوز کی وجہ سے قیمتوں پر اثر اندرہاستے سر پر روپے میں گراوٹ بھی بچے پہلے دوسر کی ریٹ پڑے پھر پیٹرول ڈیزل نے رولایا اس کے بعد رسوئی گیس نے آم آرنی کی چیز پر ڈاکھا ڈالا کئی راجیوں میں تیل کی قیمتیں 100 کا آکڑا پار کر گئی ہے اب خبر آ رہی ہے کہ دیش میں 800 سے زیادہ دوائے اپریل سے مہنگی ہونے والی ہیں دواؤں کی قیمت میں پورے 10 فیسی تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اب تیل کی موجودہ قیمتوں پر نظر ڈالے تو یعنی اپریل سے مہنگائی کی ایک اور قیش آپ کی پیس پہ کٹنے جا رہی ہے اس لئے ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی مار کہاں ہو سرکار جرگرام ترسوشیل سنگھ کی ریپورٹ ہڈیانہ نیو تو آج ایک آم آدمی کا درد کیول آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آمدنی تو اٹھننی ہے لیکن خرچہ روپیہ ہے لیکن اس کا سمدھان کیسے ہوگا کیا سرکاریں اس کو لے کر گمبیر ہے بھی یا پھر یہ جو بات یہ جو درد یہ جو عام آدمی آج جھیل رہا ہے اس کو محسوس کر رہا ہے کہ بھال عام آدمی تک سیمت ہے سیاست دانوں کو مہنگائی کا احساس کیوں نہیں ہوتا سوال یہ بڑا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ پروفیسر ویدھر آول جڑ گئے ہیں پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس خاص کارٹرم میں جڑنے کے لیے پروفیسر صاحب ہم اس مدے پر کئی دفعہ باتچیت کر چکے ہیں اور باتچیت کر بھی رہے ہیں آج عام آدمی سوال پوچھ رہا ہے کس مہنگائی کا احساس سیاست دانوں کو کیوں نہیں ہوتا کیا ساری مہنگائی جھیلنے کا ٹھیکہ عام آدمی نے لے رکھا ہے کیا دیکھئے یہ سوال ٹھیک نہیں ہے کہ ستہ میں بیٹھے لوگ جو ہیں جو جن سیوہ کرنے کے لیے راشتر سیوہ کرنے کے لیے جو ستہ سوالے ہوئے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ہماری سرکار ہیں ہم نیرنتر لگاتار ہم سماج کا سب سے نچلا حصہ جو ہیں جو سب سے گریب لوگ ہیں ان کی چنتہ کرتے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کرونا کی بھی بھیشی کا جس پرکار سے ہم نے جھیلی ان ٹائم سے ہم باہر نکل رہے ہیں انفلیشن کنٹرول ہم نے رکھا یہ ہماری اچیومنٹ رہی ہے کرونا کال جس میں دنیا کی ارث ویوستہ ساری کی ساری ہل گئی تب بھی ہم پٹری سے نہیں اترے اور ہم نے اسی کروڑ لوگوں کو ہم نے مفت میں راشن کی ویوستہ بنائی اور ان کو پہنچایا تیل کے ریٹ بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ چالیس چالیس پرتیشت تک کچھے تیل کا جو جو وش بزار میں ریٹ ہے جس ریٹ پر ہم خریدتا ہے بھارت وہ بڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہاں پر کیونکہ ایک اور دو فیصدی پٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھنے کو اگر زیادہ بتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں آتمن چنٹن کی آوشکتہ ہے ہمیں آتمن چنٹن کی آوشکتہ ہے آتما آولوکن کی آوشکتہ ہے کہ ہم لوگ کس پرکار کی ایک چرچہ چلائے ہوئے ہیں جیسے سمیں میں جب پوری دنیا کے اندر مہنگائی اپنے چرم پر ہے تب بھی بھارت کے اندر مہنگائی چھے پرتیشت تک بہت کنٹرول ستر پر ہے ہماری گروت ریٹ اس سے ادھک ہے اس کے بعد بھی ہم جب سب جانتے ہیں کہ یہ جو سمیں ہیں جس سمیں ہمیں ہم بڑی کرونا کی بھی بھیشی کا جھیلنے کے بعد روس یکرین کے یود والے سمیں میں جس پرکار سے کچھے تیل بڑھیں اور ہم اس کے اپائے کر رہے ہیں ہم نے روس کے ساتھ جو ہے قرار کیا سستہ تیل کے لیے ہم نے 30 بلین بیرل کا ہم نے قرار کیا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے آ رہا ہے لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس پر وپکش کا ہوحلہ زیادہ ہے جبکہ وپکش کی جہاں جہاں اپنی خود کے سرکارے ہیں وہاں پر بھی وہ ایمانداری سے جو راہت کیندر سرکار دیتی ہے اس راہت کو بھی اپنی سرکاروں جہاں جن جن راجوں پہ ہیں ان راجیوں کے جنتاؤں تک وہ لاب نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو اس پر چنتن ضرور ہونا چاہیے لیکن پروفیسر صاحب اس عام آدمی کے بارے میں تو سوچنا ہوگا نا جس کی جو عام دنی اگر 20 ہزار روپے ہیں اس کا پیٹرول کا خرچ تین ہزار روپے مہینے کا جاتا ہو مہینے کا آنے جانے میں لگتا ہو جس کی عام دنی 20 ہزار روپے ہے وہ 900 روپے ہزار روپے کا گھرلو سلینڈر خریدے گا تو اس کے بارے میں تو سوچنا ہوگا نا سرکار سارے چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے قیمت میں بڑھاتی ہیں تاکہ چیزوں کو بیلنس بھی کیا جائے اور عام آدمی پر بوجھ بھی نہ پڑے لیکن سرکار کے بجٹ کی بات بات ایک الگ ہوتی ہے کئی لاکھوں کرلوں کا بجٹ ہوتا ہے آج عام آدمی کتنا کما پا رہا ہے اور ست اس کی کمائی کتنی ہے دس سے انکم شروع ہوتی ہے تیس چالیس کا ختم ہو جاتا ہے وہ بیلنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ گرہنی کی بات ہو یا پھر ایک عام آدمی کی بات ہو یا پھر سلڈرڈ کلاس بیقتی کی بات ہو آپ کا سوال تو بہت واجب ہے لیکن اس کا اتر آپ دھیان سے سنیں گے تو میرے شاید پک سمجھ پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ عام آدمی کی چنتہ کی تبھی تو اسی کروڑ لوگوں کو گھر بیٹھے مفت میں دو سال سے بھارت کی سرکار جو ہے راشن دے رہی ہے یہ عام لوگوں کی چنتہ تو ہے یہ تو ان لوگوں کی چنتہ کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس ڈیزل اور پٹرول ڈالنے کے لیے سادھن بھی نہیں ہے یہ ان کی چنتہ کی بات ہے اب ان پر آ جاتے ہیں جن کے پاس ڈیزل اور پٹرول ڈالنے والے عام آدمی کی بات کرتے ہیں وہ عام آدمی جو اپنے گھر سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ تیس یا پینتیس کلومیٹر چلتا ہے یعنی اس کو پورے ایک ہفتے کے اندر ایک سے دو لٹر اس کا تیل لگتا ہے اب یہ ایک سے دو لٹر جو اس کا تیل لگتا ہے اس کا اگر دو روپے بڑھا ہوا ہے تو اس کو پورے ہفتے میں خرچ کتنا ہوا کیول چار روپے وردھی کیا ہم چار روپے وردھی کے لیے سپتاہ کی چار روپے وردھی کے لیے اتنی بڑی چرچہ کر رہے ہیں ہم جھان کریں کہ ان سب کے باوجود بھی جو انفلیشن ہے جو مہنگائی در ہے اس کو ہم نے بہت کنٹرول روپ میں رکھا ہے جو پرشن سنیے ہیں جو کی کیول اردھ ویوستہ جو ہم نے جس پرکار سے اس کی منیجمنٹ رکھے اس کا پرابندن رکھا ہے وہ بہتر پرابندن کے کارن ہوا ہے ہم نے تو اس پرکار کا کال دیکھا ہے جب دیش کے اندر بہت وکھیات اردھ شاستری کو پردھان منتری بنایا گیا تھا اور تب جو ہے جو مہنگائی در تھی اٹھانا اٹھانا پرتیشت تک رہی تھی تو ہمیں ایک بار تلاتمت طور پر لیکن پروفیسر صاحب آپ نے آپ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ یہ بھی اس فیکٹر کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ساری مہنگائی پیٹرول ڈیزل ہوتا ہے کہ کیسے جب پیٹرول ڈیزل کے دام میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے خرچے سے لے کر سارے اتھانا مہنگے ہو جاتے ہیں اس پر انسان کا خرچ نہیں بڑھ جاتا کیولا آپ پیٹرول ڈیزل تک اس کو سیمیت رکھ رہے ہیں اس بات کو کیا نہیں سوکاریں گے آپ اتھانا مہنگے ہو جاتے ہیں دور جو آنا جانا مہنگا ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن مہنگا ہو جاتا ہے اتھانا پر لگنے والے جو شلک ہوتے ہیں کمپنیاں اس پر ایٹ بڑھا دیتی ہے کیا یہ مہنگا نہیں ہو جاتا اس کا کلکولیشن کون کرے گا سر عام آدمی تو کرے گا سرکار اپنا بجٹ کا کلکولیشن کرتی ہے اس کا کیلکولیشن کر کے ہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ہر بات سکارے ہیں ہم سب بھارتواسی ہیں اس دیش کے پرتی جتنی جواب دہی میری ہے اتنی زمہ داری آپ کی بھی ہے ہم سب اس کیلکولیشن کو کر کے ہی تب ہی تو مہنگائی در بتا رہا ہوں یہ مہنگائی در جو ہے یہ مہنگائی در کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں انفلیشن کیلکولیٹ کرنے کا کیا ہے ہمارا کس پرکار سے گھرے لوت پادوں پر کیا مہنگائی کتنی بڑی ہے ہماری جو commodities ہیں food اور energy commodities ہیں ان پر کس پرکار ہیں automobile پر کس پرکار سے ہے یہ سب کا compilation ہی تو جو ہے inflation کے روپ میں 6% میں نے بتایا آپ کو نہ تو وہ بڑا ہے نہ تو inflation بڑی ہے اور جو diesel اور petrol کی آپ بات کہہ رہے تھے وہ diesel اور petrol کا میں نے آپ کو ایک گھنیت بتا ہی دیا کہ عام آدمی پر کتنا اثر پڑ رہا ہے لیکن اس کا حلہ زیادہ ہے اس حلے کی طرف بھی تو آپ کا میں دھیانہ کرشت کرنے کا پریاس کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا حلہ زیادہ ہے اس کا زمین پر اثر کم ہے زمین پر جو اثر ہے اس کی compilation جو ہے وہ inflation rate ہوتی ہے inflation rate 6% ہے جو کہ ہمارے سے پہلے والی جو سرکار تھی اس کے 10 سال کے ایوریٹ جو شاہدن کار تھا اس میں 11% پر ایوریٹ 6% ہے 6.1% ہے جنوری کے آنکڑے کے انسار لیکن عام آدمی ناکڑوں میں پھنسنا نہیں چاہتا وہ کیوال اپنے گھر کا budget اور اس کی calculation اس حساب سے کرتا ہے یہاں پر مہینے کا اس کے گھر کا budget دینا پڑھا تھا آج اس کے ساڑھے تین ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں تو پانچ سو روپے کا جو اضافہ دیکھنے کو ملا ہے عام آدمی اس سے پریشان ہوتا ہے پروفیسر صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس کیول ڈھنگرہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس پروقتہ ہے کیول ڈھنگرہ جی پروفیسر بیدھر آوال بی جے پی پروقتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کچھ نہیں ہے اس پر حلہ زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ عام لوگوں سے جا کے پوچھئے اگر آپ بھاجپا پروفیسر سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا لیکن اگر عام آدمی سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ جب تیل کی قیمتیں پہلے بڑھ رہی تھی اور جب الیکشن آئے تو روک کیسے گئی اور اب جو ہے دوبارہ سے تیل کی قیمتیں لگاتار پھر ہر روز کیوں بڑھ رہی ہیں اس بات کا سوال کا جواب یہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ اصل میں بھی سے ہے جنگائی بڑھتی جا رہی ہے جو اس کی سیلری ملتی ہے اس پہ اس کا کھانا دوبر ہو رہا ہے جو بزنس میں میں وہ اپنے کام نہیں کر پا رہا ہے جو کھیتی ہی ان مجدور ہے جو کسان ہے اس کو اپنی کھیتی ان کی قیمتیں بہت درہا لگ رہی ہیں ان کا گھر کا گجارہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے تو بیدر اول جی بولیں گے نہیں اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو موٹی جی کی بڑھائی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ کو بھی کرنی چاہیے آپ کو بھی کرنی چاہیے پروفیسر صاحب کیونکہ کیونکہ آپ کے پرشن جو ہیں وہ ایک کونگریسی ہونے کے ناتے تو ٹھیک ہیں آپ نے دو تین پرشن کی میں پرشنوں کا اتر سیدھا سیدھا دیتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ آم آدمی سے پوچھیں تو آم آدمی سے پوچھنے کے لیے ابھی پانچ پردیشوں میں ہم نے چناؤ ہوئے تھے جن چناؤوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کو پرچند بہومت ملا تو آم آدمی سے پوچھنے کا مکینیزم تو یہ ہے اب کونگریسی پروکتہ اگر کونگریسی پروکتہ ایسی ٹھیکے داری لے لیں جو وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی من کی ویدنا ہے جو کہ آپ نے اپنی بادشت میں بتائی دی کہ الیکشن آئے اور الیکشن میں آپ ہار گئے ویدنا تو وہ ہے اب آپ کی ویدنا کو آپ مہنگائی کا روپ دے دیں تو بھائی صاحب اس کا کیا علاج ہے دوسرا آپ کو میں ایک اور چھوٹا ساپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں آپ چناؤں کی بار بار بات کرتے ہیں دیکھئے روس اور یکرین کا یود جس کا جو پرمک کارن ہے تیل کمپنیوں کا ریٹ تھوڑا تھوڑا جو بڑھا رہے ہیں اس کا اور جو ویشت مزار میں جس پرکار سے تیل کے اندر اچھا لائیا ہے 40-40% تک بڑھ گیا آپ کا بار بار پرشن ہے کہ چناؤں کے سمیں یہ کیوں نہیں بڑھا پہلی بات تو آپ کو دھنے واد کرنا چاہے کہ چناؤں کے سمیں نہیں بڑھا یہ جو شوق ہے دیر میں ملا اور تھوڑا ملا بہت تھوڑا ملا لیکن چلیے آپ وہ نہیں کر رہے میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کو بہت جلدی سے بتا رہتا ہوں 24 فروری 2022 کو روس نے یکرین پر حملہ کیا اس کے اثر سروپ پہلے ہفتے تک کوئی بہت زیادہ تیل کی قیمتوں میں اچھال نہیں ہوا تھا اس کے بعد دیرے 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 کر کے تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی لیکن ہمارا جو اوئل ہم جو ایمپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی جانکاری میں ہے کہ ہم 87 پرتیشت تک اوئل کو ایمپورٹ کرتے ہیں کروڈ اوئل ایمپورٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے بھارت سے نہیں آتا یہ تو یہ جو 87 پرتیشت تک ہے یہ جب ایک ہفتے کے بعد بڑھنے لگا لیکن ہمارے پاس جو ہم اگلے تین ہفتے تک کا ہمیشہ اپنے پاس ڈھائی سے تین ہفتے کا اپنے پاس رہتا ہے تو اب جب ترنت ہم ڈھائی ہفتے بعد اس کے بعد آئے تو وہ چار ہفتے ملا کر ایک مہنہ ہو جاتا ہے تو قریب قریب اوشید دوران جو ہے جہاں تیس اور پینتیس روپے کی آپ کے راشتری پروپتہ رندیف سرجے والا گوشنا کر رہے تھے کہ تیس اور پینتیس روپے ڈیزل بڑھ جائے گا پچاس روپے پٹرول بڑھ جائے گا کب کر رہے تھے گوشنا ایک مہنہ پہلے ایک مہنہ بعد بھی جب وہ پچاس پیسے بھی نہیں بڑھ پا رہا پچاس روپے کی بات کر رہے تھے تو پھر کم سے کم آپ کو کم سے کم اندر جھاگ کر یہ تو دیکھنا چاہیے کہ آپ تو کتنی بڑی کتنی بھینکر پریڈکشن کر رہے تھے اس کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اور آپ پریڈکشن کر رہے تھے تو اس کے پوچھے کوئی کارن تو ہوگا ایسا تو نہیں کہ رنڈیت سرجے والا جی ایک دن صبح اٹھے اور ان کا من کیا کچھ بتانے کا اس لئے انہوں نے کچھ بھی بول دیا میں مانتا ہوں کہ رنڈیت سرجے والا بہت ریسرچ کر کے انہوں نے کیا ہوگا اگر ان کی سرکار ہوتی تو پچاس روپے بڑھ جو آتا ایسا میں اب مان لیتا ہوں اجوم کر لیتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ پچاس روپے پٹرول بڑھے گا اور تیس پہنتیس روپے ڈیزل بڑھے گا تو آپ کونگریش کی سرکار جس میں پچاس روپے بڑھنا تھا اور یہ بھاجپا کی سرکار جس میں ایک مہینے بعد بھی کیول پچاس پیسے بڑھ پا رہا ہے اب اس کا جنتر آپ کر لیتا ایک مہینے بعد پچاس پیسے بڑھا ہے یا چھے دن کے اندر سوہ تین روپے بڑھا ہے آپ سوچئے تھوڑا سا سوہ تین روپے بڑھ چکا ہے اور آج رات کو اچھے چلیے آپ سوہ تین سوہ تین نا تو اسی پیسے اور آج رات کو بڑھ رہا ہے نا تو سوہ تین بنام پچاس روپے سوہ تین بنام پچاس روپے آپ گھر پہ جب شیشہ دیکھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے نا آج میں نے کسنا جھوٹ بولا ہے پیوی پہ اسی طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب پیوی جب ہم اپنا شیشہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پسا رکھ جاتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں کسنا سچ بول رہے ہیں آپ کو میں شیشہ دیکھنے کی بات کہہ رہا ہوں آپ اپنا شیشہ خود دکھتے ساتھ دیکھیں گے پر مکر آپ کو بڑے ہوئے پروفیسر بنے اور جسے ہمیں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو میں دیکھنا پیئے کہ میں شیشہ میں کسنا بڑا جھوٹ بول گیا ہوا اور یہ بات سمجھ جائے تو پھر اس کے بعد آپ بھاجپا کو بتائیے میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آج جو ہے حالات بہت دینی ہے کیول ڈھنگرا جی کیول ڈھنگرا جی آپ کا مط آپ کا مط ایک طرف ہے لیکن میرا آپ سے بھی ایک سوال ہے جیسے میں نے بھاجپا کی پروکتہ سے سوال پوچھا ہے اور میں پوچھتا رہوں گا اس مدے پر لیکن میرا آپ سے بھی سوال ہے جہاں جہاں پر آپ کانگریس کی سرکاریں ہیں وہاں پر راجے سرکاریں اپنا ٹیکس کم کیوں نہیں کر رہی ہیں پیٹرون ڈیزل پر آپ ایکزامپل سٹ کر دیجئے آپ ایکزامپل سٹ کیوں نہیں کر رہے راجستان میں پیٹرون ڈیزل کا ریٹ کیا ہے چھتیزگر میں پیٹرون ڈیزل کا ریٹ کیا ہے آپ ایکزامپل سٹ کر دیجئے س nhà لیجئے س Resources میں اسے سوال پوچھ چکا ہوں میری بات کو سنند پولی سننے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے بھی سوال پوچھیں کہ انہوں نے سٹیٹ میں کتنا تیکس ہے اور سینٹر میں اور میں بھی آپ کو آنکڑا دے رہا ہوں ہمارا جو چھتری زگر کا سٹیٹ ہے اس کے اندر کل جو سٹیٹ کا ٹیکس ہے وہ صرف آٹھ کوائٹ فور ایک پرسنٹ ہے اور جو سینٹر کا ٹیکس ہے وہ ایک سو ندی پرسنٹ بن رہا ہے دو سو پرسنٹ ٹیکس لگا ہوا ہے تو ایک سو ندی پرسنٹ کم کرنا لیے یا آٹھ پرسنٹ میں سے قطبتی اور کر دینی چاہیے آپ پوچھئے ان سے میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو راڑستان میں بارہ پرسنٹ ٹیکس ہے سٹیٹ کا اور سینٹر کا ٹیکس ہے ایک سو ساٹھ پرسنٹ اب آپ بتائیے ایک سو ساٹھ پرسنٹ کو کم کرنا دیئے یا بارہ پرسنٹ کو کم کرنا دیئے کیونکہ راڑستان سٹیٹ میں گھلائی جو ہے سنینے سنینے جو گھلائی ہے وہ دور سے دور تک ٹرکوں میں ہوتی ہے اور دور سے دور تک ٹرکوں کا وہی دیزل پکرول لگ کے وہی کھٹا ڈل کے پھر پڑتی ہے وہاں اس لیے بارہ پرسنٹ ہے آپ سے میں انہی سے ہی گزارش کرتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ ایک سو سات پرسنٹ کو کم کرنا دیئے یا بارہ پرسنٹ کو کم کرنا دیئے ٹھیک ہے جواب لے رہتے ہیں پروفیسر صاحب جلدی سے جواب دیجئے دیکھئے ایک بات تو مجھے کھید رہتا ہے کانگریسی پروکتہ آ کر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں میں نے بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور میں نے کل بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ میری کسی ایک بات کو جھوٹ تو بتائیے آپ کیول یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ مت دیا کیجئے اس سے کریڈیبیلٹی ختم ہوتی ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں بلکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں رنڈیپ سرجے والا سے لے کر راہل گاندی جھوٹ بولتے ہیں تو میں اتنا نویزن کہتا ہوں کہ درشکوں کا وشواس اٹھ جاتا ہے جب آپ اس پرکار کی بات کہتے ہیں ہم ایک ایک چیز سچی بولتے ہیں ہماری کوئی بات جھوٹی ہے تو جھوٹ کو سامنے اجاگر کیجئے بجائے کہ ہمیں جھوٹا کہنے کے ہم کریکشن کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کریکشن کریں گا ہم اس کو کریکشن کریں گا ہم اس کو کریکشن کریں گا گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ بھی لے لیتے ہیں ہمارے سنباداتہ موجود ہیں لکشے ورما کرنال سے اور پیہوہ سے گگن سینگر لکشے ورما سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا ریپورٹ مل پا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کو لے کر پچاس پرتیشت کے اضافے کو لے کر اور کل ملا کر بات کریں تو تین روپے سے زیادہ کی بڑھتری پچھلے پانچ سے چھے دنوں میں ہو چکی ہے لکشے ورما بلکل جس طریقے سے لگا تار پچھل اور ڈیزل کے اندر لگا تار جو سیکس پر جو سام ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے کہ دیکھنا ہے یہ بھی ہو گیا کہ جو ہم سب سے موجود ہیں سبجی منڈی کے اندر وہاں پر سبجیوں کے بھاگ ہے وہ بھی لگا تار اسحال کو دیکھنے کو بھی تراغ رہے ہیں ہمارے جب جو بکریتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں کیا کچھ پیٹرول ڈیزل کے بار لکشے آپ کے پاس ہمارے ساتھ پیوبا سے گگن سنگر بھی ہمارے سموزاتہ موجود ہے گگن سنگر گراؤنڈ زیرو سے کیا ریپورٹ مل پا رہی ہے جب بلکل دیکھئے یہ جس طرح سے آئے دن لگتار پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ استانیاں لوگ ہیں جو ان کے اندر کافی نیرہ شاہ دیکھنے کے مل رہے ہیں کیونکہ ان کے کہنے کی لگتار جس طرح سے آج بھی دیکھیں آج پیوبا کی بات کی جائے تو چالیس پیسے جس طرح سے پیٹرول کے دام جو بڑھے اور اپساس پیسے ڈیزل کے دام بڑھے تو کہیں نہ کہیں تو اس کا سیدھا 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 اثر باجاروں کے اندر دیکھے لوگ کو مل رہے ہیں باجار بلکل سونے سونے نیرے جرہا رہے ہیں کیونکہ باجاروں کے اندر سامان سامانوں کے جو ریٹ بڑھ چکے ہیں اور جو کچھ سامان تو ایسی بھی جو پروائیٹ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ پیٹرول ڈیزلوں کے داموں کی بڑھوٹری کی وجہ سے جو باجاروں کے اندر سامان نہیں آ رہے ہیں اور جو جس طرح سے اب لپی جی کی بھی گیس لینڈ رکی دام بھی بڑھے تھے تو کہیں نہ کہ اس کا سیدھا 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 جو گھر کے بجٹ پر بھی دیکھنے دل رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو جو کرمچار یہ وہ آرام سے بیٹھے کیونکہ نہ تو دیکھیں کوئی بھی پیٹرول ڈیزل ڈلوانے کو لے کر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ لگاتار پیٹرول ڈیزلوں کے دام میں جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں ان کے لئے یہ کافی پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جی لکھتے ہیں جی یش ٹھیک ہے گگن میں آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ دونوں راجنیتک دلوں کے پروکتہ موجود ہیں چھوٹا چھوٹا کمنٹیں لیتے ہیں پروفیسر صاحب عام آدمی آج یہ بھی سوال پوچھ رہا ہے کہ مہنگائی کا ڈوز دھیرے دھیرے کر کے دیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے کبھی پچاس پیسے کی بڑھتری کبھی اسٹی پیسے کی بڑھتری لیکن اس سوال کا جواب ہے کیا کہ یہ بڑھتری کب تک ہوگی تو پہلی بات تو یہ کی جو بہت زور کا جھٹکا ہے وہ زور کا جھٹکا جنتہ تک نہیں پہنچ رہا ہے بیچ میں سرکار نام کا ایک کشن جو ہے وہ اس جھٹکے کو ایبزور کر رہا ہے اور بہت حد تک ایبزور کر رہا ہے دوسرا ابھی میرے کو ویدنا رہتی ہے کہ جب کوئی بات کو جھٹ بولتا ہے تو یہاں پر میں نے وہ اپنی ریجسٹر کی تھی اب میں ضرور جو ہے بڑے نیویدن پوروک جو کیول جی کی بات کو جھٹا بتا دیتا ہوں انہوں نے جھٹا ایک فگر دیا کہ 8 روپے اور 12 روپے انہوں نے راجستان کا بتایا جبکہ راجستان کا 24 روپے 30 پیسے یہ آپ نوٹ کیجئے گا پلیز پیٹرول کا جو آپ جو لیتے ہیں راجستان کی سرکار پرتی لیٹر 24 روپے 30 پیسے لے رہی ہے اور ڈیزل پر 13 روپے 80 پیسے لے رہی ہے اس کو نوٹ کیجئے اور اس کو ڈسپیوٹ کر کے مجھے بتائیے گا اسی پرکار سے میں بتا دیتا ہوں ڈیلر پرائز جو ہے 44 روپے ہے ایکسائز جوٹی اس پر 32 روپے ہے ڈیلر کمیشن اس پر 4 روپے کے قریب رہتا ہے اور 24 روپے 30 پیسے جو میں نے بتایا یہ ہے تو کرپا کر کے آپ خود تو جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو بھی جھوٹا نہیں کہتا آپ کی کوئی مضبوری رہی ہوگی کانگریس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل کام ہے آپ کو اس ڈیفینڈ کرنے میں ضرور کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا لیکن ہم بھاجپا میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہمیں کم سے کم بھوال کے لیے جھوٹ کچھ ہمیں کہیں تو سپیسیفکلی بتایا کیجئے ہمیں سپیسیفکلی بتا دیا کیجئے ہم سدھار کرنے کے لئے تیار ہیں کیا بل ڈھنگرا جی دیکھیں آپ کو بڑا مزہ آیا انہوں نے ایک آگڑا جھوٹا دیا اور وہ آپ نے بول دیا میں نے جو آگڑا پوچھا تھا اس کا جواب نہیں بیا تھا ابھی بھی یہ چوہی روپے یا روپیس روپے کی بات کر رہے میں روپےوں کی بات نہیں میں پرسنٹیز کی بات کر رہا سر یہ ہے پرسنٹیز بتا دیتا ہوں جو میں پرسنٹیز بتا دیتا ہوں میں پرسنٹیز بتا دیتا ہوں تیس پرسنٹ پٹرول پر اور پاندرہ پرسنٹ ڈیزل پر آپ لوگ وصول رہے ہو تیس پرسنٹ پٹرول پر اور پندرہ پرسنٹ جو ہے ڈیزل پر آپ میرے پر تو تیس وір پندرہ پرسنٹ جو ہے اس کو آپ پرسنٹ بتا رہے تھے بھائی سب کہنے کی بات تو یہ ہے تو آپ آپ کرپا کر کے جھوٹا کل رہے آپ محسوس کریں اور بھگوان کے لیے آپ بھی آئینہ دیکھا کیجئے آئینہ آئینہ آپ بھی دیکھا کیجئے بھگوان کے لیے کبھی کبھی دیکھا کیجئے محسوس ہوگا آپ کو لیکن اتنا ضرور سمجھئے کہ ایک عام آدمی انعقلوں کے جال میں پرسنٹیج کے جال میں شنسونی والا نہیں ہے وہ محسوس کرتا رہا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے سنیے سنیے کاریکرم کو صلاح کر رہا ہے کاریکرم کو صلاح کر رہا ہے لیکن بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ پرسنٹیج اور آنکڑوں کے جال میں آج عام آدمی فسنا نہیں چاہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب سے کتنا خرچ ہو رہا ہے اور جیب پر کتنا بوجھ بڑھ رہا ہے بہت بہت شکریہ ہے اس سے خاص کاریکرم میں جڑنے کے لیے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اس خاص کاریکرم میں جڑنے کے لیے تو فلحال اس سے خاص کاریکرم میں مجھے بھی اجازت دیجئے لگاتا آپ دیکھتے رہے ہیں